ہائے گائز ہائے گائز ہائے گائز تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ حال ہی میں کومک کون میں تھوڑ دہ ریگنا روک کا دوسرا ٹریلر ریلیج کیا گیا اور یہ آلریڈی انٹرنیٹ پہ ہائپ ہو چکا ہے تو آج ہم تھوڑ دہ ریگنا روک کے دوسرے ٹریلر کی بریک ڈاؤن اور اس کی انیلیسس کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ٹریلر کے سٹارٹ میں ہمیں ساکار گرہ کی ایک جھلک ملتی ہے جہاں گرینڈ ماسٹر کا شاشن ہے اور وہ وہاں قیدیوں کے بیچ گیمز کرواتا ہے اگر رائٹ سائیڈ میں آپ زوم کرتے ہیں تو آپ کو گیمز والا ایرینہ دکھائی پڑے گا اگر اوپر سکی سائیڈ تھوڑا آپ زوم کریں تو آپ کو ہیڈ مانومنٹس دکھیں گے مین تھنگ ایرش بیٹا ریبل اور بائی بیشٹس کے اب یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہے کیا یہ مر چکے ہیں یا یہ یہاں کے فیمس فائٹرز ہیں تھوڑی دیر بعد تھوڑ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے ہلک سے کیسے تھوڑ دن پہلے اس نے اپنا ہتھوڑا کھو دیا جب اس کی ٹکڑاؤ ہیلا سے ہوئی وہ بتاتا ہے کہ یہ ایسا معلوم پڑتا ہے جیسے کل کی بات ہو یہ سائیڈ بریچ ہے جو ساکار میں آنے جانے کا راستہ ہے اور تھوڑ اسی سے ہو کر یہاں آیا اب یہ ہلک کا گلیڈیئیٹر والا لک اسے دیکھنے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ انسپائرڈ ہے پلینٹ ہلک سریز سے جس پر کی ایک اینیمیشن مووی بھی بن چکی ہے اور جو بہت زیادہ پاپلر رہی تھی ہلک کے کارن بہت ڈسٹرکشن ہوتا تھا جس سے ڈڑ کر سارے ایوینجرز نے مل کر اسے بہوس کر ایک سپیسپ میں چھوڑ دیا جو کسی طرح ساکار پہنچ جاتا ہے یہ پلانٹ ہلک مووی میں دکھایا گیا تھا اب یہ جاننا انٹریسٹنگ ہوگا کہ مارویل کے اس سینیمیٹک یونیورس میں ہلک ساکار کیسے پہنچا لاشٹ ٹائم ہم تھا کہ ہلک سپیسپ میں بیٹ کہیں چلا جاتا ہے ایوینجرز کی سارے ٹیم کو چھوڑ کر اب یہ جاننا انٹریسٹنگ ہوگا کہ آخر ہلک ساکار تک پہنچا کیسے آگے بروس تھوڑ سے پوچھتا ہے کہ ہم کہاں ہیں تھوڑ بتاتا ہے کہ تمہیں اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں اور وہ پھر بتاتا ہے کہ ہلک جو گارڈز آف ڈیتھ ہے اس نے ایزگارڈ پر حملہ کر دیا تھا ایکچلی تھوڑ کی پوری سٹوڑی ہی نورس میتھولوجی سے انسپائیڈ ہے جیسے مارویل نے ایڈاپٹ کر اسے کومک سیریز میں کنورٹ کیا ہلک بھی ان میں سے ایک ہے ہلک نام کے جگہ کی رولر ہے اور خود کو گارڈز آف ڈیتھ کہتی ہے نورس میتھولوجی میں بھی ہلا ایزگارڈ کے رگنا روک یعنی ڈسٹرکشن کا کارن تھی جس میں سارے ایزگارڈ کے سارے دیوی دیوتا مر جاتے ہیں اور ایزگارڈ تباہ ہو جاتا ہے آگے ہمیں ویلکیری دکھتی ہے ویلکیری ایک واریئر گارڈز ہے جسے سیلیکٹ کیا تھا اوڈین نے کہ جب بھی بیٹل فیلڈ میں ایسا کوئی ویکتی مرے جو کی ایزگارڈ کے گارڈز کی پوجا کرتا ہو تو اس کے سول کو ویل ہیلا نامک جگہ پر پہنچاتی ہے آگے ہمیں تھوڑا ہیومر دیکھنے کو ملتا ہے تھور اور بروس آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تھور بتاتا ہے کہ ہماری فائٹ ہوئی تھی تو بروس تھور سے پوچھتا ہے تو کون جیتا تھور بتاتا ہے کہ میں جیت گیا آرام سے کہتا ہے کہ یہ سننے میں ٹھیک نہیں لگ رہا تھور کہتا ہے کہ ہاں پڑ یہی صحیح ہے ان باتوں کے ٹھیک اپوزٹ فلیش پیک میں ہمیں دیکھتا رہتا ہے کہ کیسے ہلک نے تھور کو بہت پیٹا آگے ہمیں ہیلا دیکھتی ہے جو ساید سولز کو ایبزورب کر رہی یا سول سٹون کے اینرجی کو ایبزورب کر رہی یہ تو مووی دیکھنے کے بعد ہی پتا پڑے گا آگے ہمیں ویلکیریز کی پوری آرمی دیکھتی ہے ہیلا کے اگینسٹ اب یہ فوٹیج ساید ہیلا جب ایس گارڈ پر اٹیک کرتی ہے تب کی ہے آگے تھور بتاتا ہے بروس کو کی ریگنا روک روکنے کے لیے ہم ایک ٹیم اکٹھی کر رہے ہیں اور اس ٹیم میں ہیں ہلک ویلکیری تھور اور لوکی اس سین میں تھور اینڈ کمپنی لوکی کو چھوڑانے آئے ہیں اب یہ جاننا انٹریسٹنگ ہوگا کہ ساکار میں لوکی قیدی کیسے بن گیا کیونکہ پچھلے ٹریلر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ لوکی گرینڈ ماسٹر کے ساتھ مل کر جندگی کے مجھے لے رہا تھا ساری فوٹیج وہاں سے بھاگتے وقت کیے آگے ہمیں گرینڈ ماسٹر کا مونومنٹس دکھتا ہے جسے سائے تھور اینڈ کمپنی وہاں سے نکلتے وقت ڈسٹروئ کرتی ہوئی جاتی ہے پھر ہمیں دکھتا ہے فینریس وولف اگر ہم دھیان سے اس لوکیشن کو دیکھیں تو یہ اس گارڈ کا بائی فروش نظر آتا ہے فینریس وولف نورس میتھولوجی میں جسے فینریر وولف کے نام سے جانا جاتا ہے فینریر وولف سے اورڈین کی ٹکر ہو چکی ہے اور اورڈین اسے کہیں قیدی بنا دیتا ہے جسے اس مووی میں سائد ہیلا آجاد کرتی ہے تاکہ وہ اس گارڈ کے ورود فائٹ کر سکے اور اس گارڈ تباہ ہو جائے آگے ہمیں دکھتا ہے گرینڈ ماسٹر جو ساکار میں گیمز کرواتا ہے پر اس فوٹیج میں گرینڈ ماسٹر کے ساتھ ویلکریز کیا کر رہی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں گرینڈ ماسٹر گارڈین آف د گیلیکشی میں دکھائے گئے کلیکٹر کا بھائی ہے آگے ہمیں دکھتا ہے سکرج دھا ایکسیکیوشنر جو کی اپنے فیوریٹ ایم سکسٹین گنز کے ساتھ ہے پر اسکرج کا فیوریٹ ویپن ہے ایک بڑی سی ایکس جو کی کومکس میں ہمیشہ اس کے پاس رہتی ہے حالی میں ہوئے سینڈ ڈیاگو کومک کون میں کارل اربن جو کی اسکرج کا رول پلے کر رہے انہوں نے ہنٹ کرا ہے کی مووی میں بھی اسکرج ایکس کے ساتھ جرور دکھے گا پھر ہمیں ہیلا دکھتی ہے جو کی اسگارڈ کے سائد بائی فروسٹ پر ہے آگے ہمیں اسی سیکوینس سین میں ایک کیریکٹر دکھتا ہے سٹون مین کارگ کارگ ایک سیلیسٹیل سپیسیز ہے جسے ہم اس سے پہلے تھور کے فرسٹ مووی میں دیکھ چکے ہیں پلینٹ ہلک اینیمیشن مووی میں کارگ ہلک کی طرف سے لڑتا ہے اب یہ دیکھنا انٹریسٹنگ ہوگا مووی میں کہ یہ کریکٹر کس کی طرف ہے پھر ہمیں کچھ فلیسز کے بیچ ہمیں ڈال دکھتا ہے یہ سین سائد تب کی ہے جب ہیلا نے اسگارڈ پر اٹیک کیا تھا اب یہ فوٹیج سائد مووی کے کلیمیکس سین کی ہے جہاں ایک طرف ہمیں تھور اینڈ کمپنی دکھتی ہے اور اس کے ٹھیک اپوزٹ ہیلا دکھتی ہے آگے ہیلا تھور سے پوچھتی ہے کہ جب